بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چل رہی ہے اور اس عدالتی جنگ میں کبھی پلڑا بھاری ہو جاتا ہے حکومت کا اور عمران خان صاحب کے مخالفین کا اور کبھی عمران خان صاحب کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے تو آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جذبے سے کام کرتے رہیں اور حمد نہیں ہارنی اور پاکستان میں سپرمیسی آف کانسٹویشن بھی ہوگا آئین کی بالا دستی بھی ہوگی پارلیمان کی بالا دستی بھی ہوگی عدلیہ کی ازادی بھی بلکل ہوگی اور مکمل طور پ تگڑی عدالت واپس آئے گی اور اسی طریقے سے میڈیا بھی آزاد ہوگا یہ سب کچھ ہونا ہے آئین مکمل طور پر اصل شکل میں بحال ہوگا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جد و جہد کریں کیونکہ یہ لڑائی عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف یا اس طرح کی نہیں ہے بلکہ یہ لڑائی ہے سپرمیسی کی ہے سپرمیسی آف کانسٹویشن کی ہے اگر آئین ہے تو ہم سب ہیں اور آئین کے تابع جب تک پورے پاکستان کو آئین کے تابع نہیں لائے جاتا اور خاص طور پر جو تگڑے ادارے ہیں خاص طور پر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی کہ آئین ہی سپرم ہے اس وقت تک حالات و واقعات ٹھیک ہو نہیں سکتے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف بڑھ نہیں سکتا کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ممالک جو ترقی آفتہ ممالک کی صف میں شامل ہیں یا ترقی آفتہ ممالک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ترقی پزیز ترقی آفتہ کی طرف تو وہاں پہ صرف ایک چیز ہے رول آف لا� قانون کی حکمرانی ہے اور نظام انصاف وہاں کا مضبوط ہے وہ جب تک نہیں ہوگا تب تک ممکن نہیں ہے آج ہی کچھ مقدمات ہیں آپ کو ذرا عدالت کا موڑ بھی اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے عدلیہ سمجھ رہی ہے کہ اب بہت ہو گیا میرا خیال ہے کہ دنیا پوری دنیا کی نظریں بھی لگی ہوئیں عدلیہ کی طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن اگر ہونے ہیں تو صاف اور شفاف ہونے چاہیے ہیں صاف شفاف الیکشن نہ ہوئے تو دنیا بھی تسلیم نہیں کرے گی اور ہمار اندر بھی آدم استحقام رہے گا اور یہی ایک کھیل چل رہا ہے کچھ پلیئرز کو ان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے زبردستی ان کو دوبارہ اقتدار دیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو حقیقی پلیئرز ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے عوام جوڑے ہوئے ہیں ان کو باہر دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ لڑائی چل رہی ہے بہرحال صورت حالی ہے خبروں ایک 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 خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں پہلے لیلین جی شیر حفظ مروض صاحب جھگ منظور کر لی گئی ہے اور شیر حفظ مروض کی پانچ ہزار مچالکہ کے پانچ ہزار رپے کے مچالکوں کے ان کی زمانت چار اکتوبر تک منظور کر لی گئی ہے اس طریقے سے یہ قضیہ جو ہے یہ ہوا ختم اور اب ٹک ٹک لگی رہے گی اور عدالتوں میں کیس چلتا رہے گا کیونکہ فوری فوری ایف آئی آر درش کر لی گئی تھی سینیٹر رفنان اللہ کی نگرہ حکومت اور سرفراد بغتی صاحب کے حکم پر اور باقی ایف آئی آر درش نہیں ہو سکتی یہ بات آپ ذ دوسری جانب جو امپورٹنٹ ہے نو مقدمات میں عمران خان صاحب کی زمانت بحال ہو چکی ہے اور جن کی زمانت قبل از ایک افتاری ہوئی تھی اس میں توشہ خانہ بھی ہے اس میں القادر بھی ہے اس میں نو مہی کے واقعات بھی ہے اس میں پتہ نہیں کون کون سے نو مقدمات تھے نو سے نو مقدمات میں زمانت درخواست بحال ہو چکی ہے اور چیف ریسلس آمر فاروق صاحب اور تارک جہانگیری صاحب نے جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا اس لیے ایک اور یہ ایک وکٹری ایک فتح ہوئی ہے پ دوسری جانب جی ہے سائفر کیس میں جو ٹرائل کوٹ ہے انہوں نے بلالیا ہے شاہ محمد قریص صاحب کو اور عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ طلب کر لیا کہا ہے کہ چار اکتوبر کو پیش کیا جائے یعنی کہ آج سے دو دن بعد پرس ہوں عمران خان صاحب اور شاہ محمد قریص صاحب کو ٹرائل کوٹ میں پیش کیا جائے کیونکہ سائفر کا چلان جو ہے وہ ٹرائل کوٹ رج ابو الحسنات محمد ذوالکرنین صاحب کے پاس پہنچ چکا ہے لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ تشریف لے ہیں اور د شروع ہو چکا ہے دوسری جانب آج ایک پروسیکوٹر ایف آئی اے انہوں نے ایک سرکاری وکیل نے ترخواست دی تھی کہ جو ترخواست زمانت ہے عمران خان صاحب کی جس کی ابھی سماعت ہونی ہے کل ہونی ہے تین اکتوبر اس کے لیے ڈیٹ فکس کی گئی ہے اس ترخواست زمانت کو ان کیا جائے عمران خان صاحب کی ترخواست زمانت کو اس میں انہوں نے آرگومنٹس دیئے اور اس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے ڈیٹیل میرا مین چینل پہ جا کے سن لیجئے گا اس میں میں نے ساری ڈیٹیل بتا دی ہے تو یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اس کے بعد ہے جی شیخ رشید صاحب کا معاملہ شیخ رشید صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ان کو لے کے گئے ہیں اور یہ ان کے بھتیجے ہیں ان کے مقاب مطابق ان کے بھائی کو بھی لے کے گئے ہیں ان کے کچھ اور بھی تو ان کے بھتیجے گئے ہوئے ہائی کورٹ میں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ راولپنڈی پولیس کی کاروائی ہے اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ شیخ رشید صاحب کی حراست اس کے خلاف ترخوا سمات ہے سید خرم علی جو آرپیو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور شیخ رشید اور ان کے ساتھی دو اشخاص کہاں ہیں عدالت نے جب ان سے پوچھا تو آرپیو راولپنڈی نے عدالت سے مزید پندرہ دن کا وقت مانگ لیا اور انہوں نے کہا جی پندرہ دن کی محلت دے دیں تو عدالت نے کہا کہ دو دن کی بھی محلت بہت زیادہ ہوگی اس لیے سردار عبدالعزاق ایڈوکیٹ تھے انہوں نے کہا جی سات دن کی سات دن محلت دیتا ہوں جیس سے صداق حضرت علی صاحب نے کہا اور انہوں نے کہا کہ شیخ رشید اگرے کفتے میں پیش نہ ہوئے تو عدالت ایف آئی آر کا حکم دے دے گی یعنی جس میں بھی غوا کیا ہے جو لے کے گئے ہیں کہ وہ ایف آئی آر درج ہوگی اور رہائی پانے والے دونوں اشخاص خاموش ہیں کچھ بتانے سے اشتناب کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی شیخ رشید اگر افتار دو اشخاص ہیں وہ رہائی کے بعد کیا کہہ رہے ہیں عدالت نے پوچھا کیونکہ ان کے ساتھ دو لوگوں کا اور کو بھی اٹھایا گ جاتا تو وکیل نے کہا کہ وہ تو بالکل خاموش ہیں ہمارے پاس شواہد ہے کہ شیخ رشید کو راولپنڈی پالیس نے گرفتار کیا ہے لہذا ایک ہفتے کی محلت دی گئی ہے اور ادروائز ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی یہ ایک امپورٹنٹ اور دوسرا ایک اور کیس تھا جی وہ بھی ہے تو ویسے انتہائی فرسودہ قسم کا لیکن چونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو ہر صورت میں ان کو میڈیا ٹرائل کرنا ہے اس لیے بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں اور وہ ہے عدد کا معاملہ یعنی کہ عمران خان صاحب کا اپنی اہلیہ کے ساتھ نقا اس پہ اٹھایا ہوا ہے فاقی شرعی عدالت اس کو ختم کر چکی ہے اس کو لیکن اس کے باوجود یہ نیچے معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے ٹرائل کورٹ نے لکھا ہے جی افیشل سیگر ایک عدالت ٹرائل کورٹ انہوں نے لکھا ہے جی کہ گوہان کے بیانات ملزمان کو نوٹس جاری کرنے کے لیے کافی ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمد قریشی اڈیالا جیل میں قید ہیں عدالت پیشی کے حوالے سے سپریڈ اڈیالا جیل کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ چار اکتوبر کو عمران خان صاحب کو اور ان کو پیش کیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ پیش کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا کیونکہ اصل معاملہ یہی ہے اور دوسری جانب یہ بتا دوں کہ نواز شیف صاحب نے بھی ٹکٹ واپسی کا کٹوا لیا جی اکیس اکتوبر کا پاکستان کے لیے ٹکٹ بک کروایا گیا ہے اور اکیس اکتوبر کو لندن سے وہ ابو زہبی پہنچیں گے یعنی کہ امریکس کی فلائٹ ہوگی امریکس نہیں سوری یہ ہوگی اتحاد کی فلائٹ ہوگی اور ابو زہبی آئیں گے اور ابو زہبی سے پھر اتحاد ائر لائن کے ذریعے ہی یہ واپس پہنچیں گے جناب پاکستان دیکھتے ہیں ابھی ٹکٹ اس سے پہلے بھی بکنگ ہوتی رہتی ہے اور نیجی ائر لائن کی پرواز جائے اس کا نمبر ہے 243 کی ایڈوانس بکنگ یہ کروائی گئی ہے اب 243 اور 943 کا مقابلہ ہے 943 امران خان صاحب کا قیدی نمبر 943 ہے اڑیالہ جیل میں اور یہ ہے 243 تو ان کا مقابلہ ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور نواز شیف صاحب یہ علامہ اکبال ائرپورٹ پر لاہور شام 6 بچ کر 25 منٹ پر لینڈ کریں گے ساڑھے چھے بجے پہنچیں گے تو اس کا مطلب ہے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کے قریب وہاں سے ساڑھے ساتھ بجے نکلیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی اگلی منزل کونسی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے ایک اور ایمپورٹنٹ جی اور وہ ہے میں نے آپ کو پتایا تھا کہ عبدت کا معاملہ چیئرمن ایم پی ٹی آئی امران خان صاحب اور بشرا بی پی کے خلاف غیر شریف نکال کا کیس کا سماعت چل رہی ہے وہ بارہ اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے امران خان صاحب نے بہت سارے سوالات اٹھا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں اور اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ظاہر ہے وہ کیس صرف عدالت کی مرضی ہے وہ کس طریقے سے اس کو لے کے آگے پڑھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے یہ کیس جس میں سوچ چکا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے آیا تھا اب آتے ہیں امران خان صاحب بشرا بی بی وہ گئی ہے کوٹ میں اور بقاعدہ طور پر اسلام عمبر ہائی کوٹ میں پیٹیشن فائل کر دی گئی ہے اور جو اطلاع آتارین تھیں اور وقلہ امران خان صاحب کے بتا رہے تھے کہ امران خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرہ ہے عدالت جیل میں اور ان کو ایک تو وہی ہے کہ بہت تنگ رکھا گیا ہے اور دوسرا ان کے کھانے کا معاملہ اور خاص طور پر امران ریاض خان صاحب جب سے واپس آئے ہیں اور جس طریقے سے لوگ ریپورٹ کر رہے ہیں جو جو ان سے ملے ہیں اور جن جن کی گفتگو ہوئی ہے تو وہ جیسے جیسے ریپورٹ کر رہے ہیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ بھی کیا کیا جا سکتا ہے اور اس لیے سردار لطیف خوصہ ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ درخواست فائل کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ انہیں خدشہ ہے کہ امران خان صاحب کو جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے اور امران خان کو گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی جیسا کہ ماضی میں قیدیوں کو سہولت دی گئی تھی اور ذمہ دار میڈیکل افسر کے ذریعے خالص خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور ملاوت زدہ خوراک شہر کی زندگی کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے اور امران خان کو جیل مینول کے مطابق وہ سہولیات بھی نہیں دی جا رہی جس کے وہ حق دار ہیں اور جیل میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق عدالتی حکم پر بھی عمل درامت نہیں کیا جارہا اس لیے عدالت اپنے ہی حکم پر عمل درامت کروائے اور امران خان صاحب جیل میں غیر انسان سلوک آئین کیارٹیکل نو اور چودہ کی خلاف بردی ہے امران خان کو جیل میں واک اور اکسسائز بھی سہولت بھی فراہم کی جائے تو یہ سیچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب یہ تھے وہ مقدمات جو کہ آج ابھی تک ہوئے ہیں اور صورتحال جو ہے وہ کافی تیز ہو گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تیزی کی وجہ یہ ہے کہ جناب امران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بہت کمزور ہیں اور ان سے زیادہ مقدمات کمزور ہو نہیں سکتے جیسے توشہ خانہ میں سزا دی گئے ساری دنیا نے دیکھا اور اب سائفر کی جو تحقیقات اور اس کے بعد پھر اچانک یہ سارا کچھ بند کمروں میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو تسلیم کیا ہے شاہ خابر صاحب نے آج اوپن کورٹ میں جناب ہم بہت ساری کیزیں ایسی بیان کرنا چاہتے ہیں جو اگر اوپن کورٹ میں ہوئیں تو ہمارے تعلقات متاثر ہوں گے دوسرے ملکوں کے ساتھ تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے اور ایک اور خبر بھی لینے ج سال دو ہزار پیس یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت تھی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت اس میں جو سب سے زیادہ انٹرنیشنل ڈیویلمنٹ ایسسییشن نے سب سے زیادہ کرزہ پاکستان کو دیا یعنی کرزوں کا امبار لگا کے گئی ہے دار حکومت شہباز حکومت اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف لے کے جائے گئے ہیں اور اسی تولے کو اسی تولے کی خواہش ہے کہ ہمیں واپس اقتدار دیا جائے اور ہم معیشت کو ٹھیک کریں گ جو معیشت کو برباد کر کے گئے ہیں یہ ہے معاملات اور یہ ہیں اب تک کی اطلاعات انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھرا کروں گے اجازت دیدئے اللہ حافظ